اب سلطان کی ہار ہونے والی ہے وہ کیسے ہار ہونے والی ہے جس طریقے سے سلطان کو بے وقوب بنایا گیا ہے اب سلطان جو ہے وہ بے وقوب بن گیا ہے وہ کیسے بے وقوب بن گیا ہے جو روفی کی بہن ہے وہ اسے چائے میں کچھ ملا دیتی ہے وہ سلطان پی لیتا ہے لیکن سلطان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور سلطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے روفی کی بہن سلطان کو کہتی ہے کہ آؤ میں تجھے روم میں لے کے جاؤں لیکن سلطان جو ہے وہ روفی کی بہن کو منع کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہو جاؤں گا آپ مجھے یہیں بیٹھنے دیں لیکن جو روفی کی بہن ہے اس نے جو کام کرنا تھا وہ تو ہو گیا ہے جس طریقے سے اب سلطان جو ہے وہ روم میں جاتا ہے آگے سے جو پریزہ لڑکی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اب سلطان کی ساری ویڈیو بن چکی ہے جس طریقے سے سلطان میں آکرتی بہت زیادہ اور لوگوں کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن اب سلطان کی ویڈیو بہت زیادہ ویڈل ہو چکی ہے اب ساروں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب سلطان کے کیا کیا کام ہے اب سلطان بہت زیادہ کنفیوز ہوگا اب جب اسرہ نے سلطان کی ویڈیو دیکھی اسرہ بھی مجبور ہو جائے گی اور سلطان کو یہ کہہ دے گی کہ آپ مجھے ابھی اسی وقت طلاق دے دیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اسرہ کی اور سلطان کی طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو دوستو جس طریقے سے سلطان کی ویڈیو بنی ہے مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اسرہ کا جو ریاکشن ہے وہ ایسا ہی ہوگا اور سلطان کو وہ یہ بھی کہے گی کہ پہلے تو میں آپ سے طلاق لینے کے لیے راضی نہیں تھی میں تو کنفیوز تھی لیکن اب آپ مجھے طلاق دے دیں اب سلطان جو ہے وہ عدالت میں جائے گا سلطان کی عدالت میں بھی کچھ بھی نہیں چلنے والی جس طریقے سے اب سلطان کی ویڈیو بنی ہے وہ عدالت والے بھی سلطان کو سزا دیں گے تو دوستو اب سلطان کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے جس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا تھا اور دوستو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو ایسے ہی سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں جی اللہ حافظ